ہائے فرنڈز جب بھی ان دنوں ہم وارس ایپ کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایگریمنٹ لیٹر وارس ایپ شو کروا دیتے ہیں جس کا کیا مطلب ہے ابھی ابھی میں نے ان کی ویب سائٹ جو ہے ویزٹ کی ہے وارس ایپ کی ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بہت ساری ٹیٹیل انہوں نے دیئے کہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں یا جن لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوگا اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہماری جو وارس ایپ ہے وہ آٹھ فروری کو بند کر دی جائے گی اور اگر ہم لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر بند کر دی جائے گی مچین لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے ان کے لیے کیا پریشانی ہو سکتی ہے تو ان کی نئی پولیسی کے تحت وارس ایپ سارفین کا تمام ڈیٹا فیس بوک گلوپل ڈیٹا سینٹر میں مفوظ کیا جائے گا یعنی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ فیس بوک تک کیونکہ وارس ایپ جو ہے وہ فیس بوک نے پرچیز کیا ہوا تو آپ کے تمام اکاؤنٹ سے جو ہے آپ کے کونٹیکٹ نمبر جو ہے آپ کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ وارس ایپ جو ہے وہ فیس بوک اسٹراغرام پر شیئر کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اور آپ کی تمام جو ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ دلیٹ بھی ہو جاتا ہے آپ وارس ایپ دلیٹ بھی کر دیتی ہیں آپ کے جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ کے گروپس جو ہے جتنی چیزیں جتنا بھی ہے آپ کے میسجز بغیرے وہ سارے کے سارے ان کے پاس سیو رہے گے وہ کنی نہیں جائیں گے کیونکہ گلوپل ڈیٹا ہوتا ہی وہ ڈیٹا ہے جہاں پر دنیا کا ڈیٹا ہوتا ہے جہاں پر ان کا ڈیٹا بیس ہے وہاں پر ان کا آپ کا ڈیٹا سارا محفوظ کر لیا جائے گا اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ وارس ایپ کی نئی پرائیویسی پلیسی جو ہے اس میں وارس ایپ قسط کے ڈیٹے کو پراسس کرے گا فیس بوک سرویس استعمال کرنے والے کاروباری وارس ایپ چیرز کو اسٹور کر سکیں گے وارس ایپ فیس بوک کی دیگر سرویس سے منسلک ہو جائے گا یعنی ہمارا وارس ایپ جو ہے وہ فیس بوک کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا اور یہ ہمارے لئے بہت ہی ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اگر وارس ایپ بزنس فلا یوز کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لئے خطرے کی چیز ہیں سارفین کا تقریبا ڈیٹا فیس بوک سے شیئر کیا جائے گا جیسا کہ آپ کا فون نمبر آپ کے ایڈریسز میں ایپ ایڈریسز موپیل ڈیوائسز انفارمیشن ٹرانزیکشن ڈیٹا اور ٹیک ہے رفعہ سے رواب کرتا ہوں رابطوں کی جو تحصیل ہیں رواب چوئے ہیں ان کا سب کا ڈیٹا جو ہے وہ فیس بوک پر شیئر کیا جائے گا یہ بھی ان کی ایک پرائیویسی میں ہے ہاں اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر بھی ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہے آٹھ فروری کو انہوں نے ہمارا وارس ایپ باند کر دینا ہے اگر ہم اس پرائیویسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہمیں یہ بھی لوس ہوگا کہ ہمارا وارس ایپ باند کر دیا جائے گا اگر ہمارا وارس ایپ باند کر دیا جاتا ہے یا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہمیں جو ہے وارس ایپ کو سبق سکھانا ہے اب وقت آگئے ان یہودیوں کو ان وارس ایپ والوں کو ہمیں سبق سکھانا ہے سبق کیسے سکھانا ہے ہم وارس ایپ کو یوز نہیں کریں گے ہمارے پاس ایک الٹرنیٹیو اپلیکیشن ہے جو کہ ہمیں یہ سرویس دے سکتی ہے اور ان کی پرائیویسی جو ہے وہ بھی بیسٹ ہے وارس ایپ سے فیس بوک سے ان سب سے اس کی پرائیویسی بھی بیسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس چیزے اگائی حاصل کر سکیں اور میری کچھ دنوں بعد نیو ویڈیو آئے گی جس میں میں آپ کو دوسری اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا بہت شکریہ اللہ نکل